دیکھئے اس بارے میں میں چند باتیں چند گزارشات عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفی نصیب فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت جس سال میں ہوئی ہے اس میں تمام مورخین اور صیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکات پیر کے دن اور ربی الاول کے مہینے میں ہوئی ہے لیکن تاریخ میں سارے ہی صیرت نگاروں کا اور مورخین کے اختلاف ہے کسی نے دو تاریخ کا کال کیا ہے کسی نے تین کا کسی نے نو کا اسی طرح کسی نے بارہ کا اور آج کل حساب لگانا آسان ہے حساب کمپیوٹر کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے تاریخ نکالنا آسان ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال ربی الاول کے مہینے میں پیر کا دن بارہ تاریخ بنتا ہی نہیں ہے نو تاریخ بنتی ہے اسی لئے بات کے علماء نے حساب لگا کر نو تاریخ کو متعین کیا ہے اور اندازہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نو تاریخ کو ہوئی البتہ عوام میں بارہ مشہور ہو گئی ہے تاریخ اور عوام بارہ کو ہی ولادت کا دن سمجھتے ہیں اس لئے اس کو مناتے ہیں ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی دوسری بات یہ میلاد منانا کوئی شہری چیز نہیں ہے نہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ نے منایا نہ تابعین نے منایا نہ حدیث شریفی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے اخلاق کو آپ کے کمالات کو بیان کرنا جائز نہیں بلکہ افضل ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ کسی بھی چیز کا تذکرہ کرنا بہت ہی افضل ہے اور بابرکت ہے اس کے لئے مسلموں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے بھی دعوت دینے چاہیے یا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کمالات صفات بیان کرنے چاہیے لیکن اس کے لئے دن متعین کرنا یہ درست نہیں ہے ہر مہینے میں ہونا چاہیے ہر ہفتے میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں چیزیں جمع کر دی گئی ہیں چراغان کرنا آتش بازی کرنا ڈھول بجانا یا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منافع ہے اس میں ایک بات اور مزید میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ سوال میں پوچھا گیا کہ عید ملاد منانا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں تفصیل بتائیں تو آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ بہت بڑی اس دنیا کی اور اس امت کی خوش قسمتی تھی آپ کا آنا دنیا کو منور کرنا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ بہت ہی سعادت کی بات تھی یہ بات میں یہ بتاتا چلو یہاں پر شاید یہ عجیب لگے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاد منایا ہے وہ کس طرح منایا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی ہے بارہ تاریخ کا ذکر نہیں پیر کے دن کا جیسے میں نے اوپر ذکر کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے اور سب سے افضل عبادت جو کہ اللہ کو پسند ہے جس کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں وہ کرتے تھے یہ ہے منانے کا اصل طریقہ اور جو دوسری چیزیں ہیں جو سالانہ طور پر منائی جاتی ہیں وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی نہ اس کا حکم دیا تو اگر کسی نے منانا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو وہ روزہ رکھ کر اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر کے اس چیز کی خوشی منائے